اسلام علیکم دوستہ میرا نام ہے فلوک ایدھر آپ دیکھ رہے ہیں پاک یوتھ لینکزون تو امید کرتا ہے سب لوگ ہیلری ایسے ہوں گے تو یہ ہمارا انسٹر لرننگ کورس انٹر اڈکشن ٹو سیکالوجی کا لیکچر نمبر ٹونٹی ٹو ہے تو انسٹر لرننگ کورس ہے یعنی اس میں کنسپٹ اور سٹڈی میٹیریل آپ کو ادھر ہی مل جائے گا اور کہیں آپ کو ادھر ادھر پریشان ہونے کی ایک ہچ لڑا بنے کی زیادہ ہوتا رہی ہے تو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر پریویس لیکچر نہیں دیکھے یہ ٹونٹی ٹو لیکچر ہے اور اس سے پہلے ٹونٹی ون لیکچرز ہو چکے ہیں آپ ان کو سیریز میں دیکھیں تا بھی اس کو آپ کو ذرا اچھی سمجھ لے گی ٹھیک ہے اور اگر آپ اپنے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ تو کر لیں اور بیل ایکن کو پکلک کر دیں تاکہ جیسی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کرو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل لے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہم نے اس لیکچر میں کیا کرنا ہے ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا پڑھا تھا ہم نے سٹارٹ کیوں ہے ریسرچ میتھرڈ ان سائکولوجی ٹھیک ہے تو پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کوڑیلیشن میتھرڈ ٹھیک ہے یعنی ہم اس میں دیکھتے تھے کہ کس طرح ایک چیز کو چینل کرنے سے دوسرے چیز بدلتی ہے اس طرح کر کے ہم اس میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب اس والے میتھرڈ میں لیکچر میں ہم دیکھیں گے جو ہمارا میتھرڈ ہے تھرڈ ہے جو ہمارا ریسرچ میتھرڈ ہے سائکولوجی کا وہ ہے ایکسپریمنٹل میتھرڈ ہے ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کا میں ذرا اوڑویو دیتا چلے ایکسپریمنٹل میتھرڈ کا کہ اس میں یہ اتر کیا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک انڈیپینڈڈ ویریابل کو تبدیل کرنے سے ایک ڈیپینڈڈ ویریابل میں تبدیل ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی اس میں کاؤز اور افیکٹ دیکھتے ہیں اب اس میں انڈیپینڈڈ ویریابل کیا ہوتا ہے اور انڈیپینڈڈ ویریابل کیا ہوتا ہے دیکھیں میں نے آپ کو لاسٹ میں نے پچھلے بھی آپ کو مثال دی تھی ویریابل کی کہ مثال کے تو آپ دیکھیں کہ جو ہمارا چھاتکا پنکھا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے تو اب وہ ڈیمر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جو بوڑ کے اندر سویچ بوڑ کے اندر ڈیمر لگا ہوتا ہے نا تو آپ چھاتے کہ پنکھے کی سپیڈ کو کنٹرول کرتے ہیں بائی چینجنگ دا ڈیمر اس کے اندر ڈیمر کا گھوماتے ہیں نا تو آپ کے پنکھے کی جو سپیڈ ہے نا وہ زیادہ کام زیادہ ہوتی ہے چینج آ جاتی ہے تو اس میں جو ڈیمر ہے نا یہ ایک ڈیپینڈڈ ویریابل ہے یعنی آپ اس کو جتنا مجھے گھوم آ سکتے ہیں جب چاہے زیادہ کر لیں جب چاہے کام کر لیں ٹھیک ہے اور پنکھا کیا ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے یعنی وہ ڈیمر کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے ٹھیک ہے کہ ڈیمر اگر زیادہ اس میں ہم تیز گھومائیں گے تو پنکھا تیز ڈیمر کی وجہ سے گھومائیں گا ٹھیک ہے اور وہ کیا ڈیپینڈڈ ویریابل ہوگا ہمارا اس کی آپ اس طرح اگر بھی لے سکتے ہیں کہ ٹی وی کے آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کا جو ریموٹ ہے نا وہ ایک ڈیپینڈنٹ ویریابل ہے یعنی آپ کوئی بھی اسے بٹن دبا سکتے ہیں لیکن آپ کا جو ٹی وی ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے آپ کے ریموٹ کے اوپر کہ آپ نے کونسا بٹن دبانا ہے اس ٹی وی نے وہی چینل ہے اوپن کر دینا ٹھیک ہے تو اس میں ایک ایک اگزیمپل ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں نا دراصل ہم لوگوں کے سٹڈی کرتے ہیں کاز اور افیکٹ کو دیکھتے ہیں یعنی کوئی بھی ایک چیز ہے نا اس کو کاز ہے یعنی کوئی جہاں کوئی بھی کام ہوئے اب اس کی کوئی وجہ بھی ہوگی تو اس کا پھر افیکٹ کو بھی ہم سٹڈی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میلی اس میں ایک 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 ایکسپیرمنٹ کر لیتے ہیں یعنی اس میں ایک ایکزیمپل سے آپ کو سمجھانی کوشش کرتا ہوں کہ ٹیچنگ میں فرض کریں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم ٹی ایک اکاڈمی ہوں ٹھیک ہے ٹیچنگ میتھر میں اس کا دیکھ لیتے ہیں تو اس میں جو انڈیپینڈٹ ویریابل ہے نا وہ ہمارے سٹڈنٹ ہوں گے ٹھیک ہے اب اس میں جو انڈیپینڈٹ ویریابل ہے نا وہ ہم ہم سٹڈنٹس کے اوپر یہ کام کریں گے تو انڈیپینڈٹ ویریابل یہ ہوگا کہ جو ہمارے سٹڈنٹ ہے نا اس کی ہم نے پرفارمنس کو چیک کرنا ٹھیک ہے وہ ڈیپینڈٹ ویریابل میں کیا ہوگا کہ ہم سٹڈنٹس میں نا اس میں آجے گا ایکسپریمنٹل مینپلیشن آجے گی یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اب خود اس طرح کی کنڈیشنز کریٹ کرتے ہیں اپنے ہرزلٹس کو چیک کرنے کے لئے یعنی کاز کو کریٹ کرتے ہیں پھر اس سے اس کا ایفیکٹ سٹڈی کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں گروپ کے فرض کرنے سو بچے تھے ان کا گروپ بنا دیا یعنی سو بچے تھے ایک کلاس میں تو اب ان کے دو گروپ بنا دینا ہے دو گروپ اس طرح کی بنانے گروپ میں جائیں گے تو دو گروپ بن گے اب ان دو گروپ سمینا ایک کو ہم نام دے دیں گے کیا اب اس میں کیا ہوگا کہ جو ہم اس اکیڈمی کے جو رولز ہوں گے وہ ہوں گے انڈیپیننٹ ویریبل یعنی وہ اکیڈمی کی مرضی ہے کہ وہ کس طرح ان کو سکیجول دیتی ہے جس طرح ہماری یونیورسٹی میں ہماری جو ایڈمین وہ ہمیں سکیجول وغیرہ پروائیڈ کرتے ہیں اور ہمارے تیچرز وغیرہ اس کے تحت کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں بھی اس کے مطابق جو سکیجول ہمیں ملتا ہے اس کے تحت کام کرنا پڑتا ہے تو یہ ایڈیپیننٹ ویریبل ہوتا ہے جو کہ ازاد ہے اس کو وہ ہماری حصہ میں کاؤز ہوتی ہے وہ وجہ ہوتی ہے اور اس کے افیکٹ میں ہم جو کام وہیوے شو کرتے ہیں وہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے تو اسی طرح جو دو گروپ سے نا ان میں سے ایک گروپ کو نام دے دیتے ہیں experimental گروپ اور ایک کو ہم نام دیتے ہیں control گروپ اب یعنی ان میں سے ایک جو گروپ ہے experimental گروپ یعنی جو پچاس بچے ہیں ان کو ہم نے قیدہ تیاری کروانی ہے ان کے اوپر ٹریٹمنٹ کرنا ہے وہ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں یعنی کلاسیز ان کو دی جا رہی ہیں ہر چیز ان کو پروائیڈ کی جا رہی ہیں ٹھیک ہے پھر پھر جو control دوسرا گروپ ہوگا دوسرے پچاس بچے ہیں ان کو دو ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ control گروپ میں آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کو ہم کوئی ڈریننگ نہیں دیتے کوئی treatment نہیں دیتے ٹھیک ہے انہیں کہتے ہیں بس آپ نے یہ task دے دیا دونوں کو task دے دیا لیکن experimental گروپ میں ہم دیتے ہیں ان کو ساری اس میں treatment دیتے ہیں لیکن control گروپ میں نہیں دیتے تو random assessment کے تحت وہ کام کرتے ہیں random assessment کا مطلب یہ ہوتا ہے random assignment کہ ہر ایک participant کو write ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اپنی یعنی وہ اپنی ability کو show کرتے ہوئے وہ اپنا کام سار انجام دے گا تو اب ذرا ہوت سوچے کہ کون سا ان دونوں میں جو کہ زیادہ treatment جس نے receive کیا ہو وہ والا گروپ اچھی performance کرے گا یا جس نے بالکل treatment یا training لی نہیں کہ وہ والا کرے گا سیدھی سی بات ہے جس نے زیادہ training یا treatment receive کیا ہوگا وہ والا گروپ اچھی performance دے گا تو یہ چھوٹا سا overview تھا تھوڑا سا لمبا ہو گیا لیکن چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو کہ experimental group کیا ہے correlation method جو ہم نے پڑھا تھا اس میں بھی ہم اس طرح کے کام دیکھتے ہیں لیکن وہ very useful ہے in making accurate prediction accurate prediction کو کرنے کے لئے ٹھیک ہے لیکن but it is less useful in attaining the goal of why یعنی جو اس میں یہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں پہ ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو effect کی جو cause ہے نا اس کو پتا کرنے کے لئے ہم کیوں سا method use کرتے ہیں experimental method تو آنسر دی وائے اس کیوں کا جواب حاصل کرنے کے لئے social psychologists use another research method جس کا نام وہ کیا رکھا experimental method ٹھیک ہے تو in a formal experiment the relationship between two or more variables is investigated by deliberately deliberately producing a chance sorry تھوڑی سی تکاوٹی ہوئی ہے اچھا a chance in one variable in a situation and observing the effect of that change in other aspects of the situation تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جان بجھ کے اس طرح کی حالات create کرتے ہیں کہ ہم change کرتے ہیں ایک variable کو پھر ہم situation create کرتے ہیں جس پھر ہم observe کرتے ہیں کہ اس change کی وجہ سے کیا effect show ہوڑا ہے ٹھیک ہے اور اور اس کیا a method of research in which one or more factors are systematically changed to determine whether such variables affect one or more other factors تو اسی method میں ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک کیا نام ہے ایک یا ایک سے زیادہ factors کو یا چیزوں کو conditions کو change کرتے ہیں systematically تاکہ ہم اس سے پتہ کر سکیں کہ کس طرح دوسری جو اس طرح کی جو changing کرنے سے کس طرح فرق پڑتا ہے ہمارے جو کیا نام ہے effect کے اوپر it is a scientific attempt to see cause and effect relationship میں نے بتایا کہ cause and effect relationship کو دیکھنے کا scientific method اب اس میں جو ہم نے وارد بار لفظ یوز کیا ہے variable میں نے آپ کو بھی بتایا کہ variable کیا ہو سکتا can be any event ہو سکتا ہے characteristics ہو ہوتی condition ہو سکتا behavior ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے variables کو کیسے اب اس کی دو types ہیں independent variable اور dependent variable independent variable predictor ہوتا ہے کیونکہ value change ہونے کے واجہ سے dependent variable اپنا effect show کرتا ہے تو یہ تو ازاد ہے لیکن یہ independent کے اوپر dependent کرتا ہے ٹھیک ہے the variable independent variable یہ predictor ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ ہماری cause ہوتی ہے یہ ازاد ہوتا ہے یہ بلکل ازاد ہوتا ہے اس کے واجہ سے dependent variable change ہوتا ہے the variable that is controlled and manipulated by experimenter ٹھیک ہے یہ کیا کرتا ہے یہ variable change کرتا ہے experiment کرنے والا شخص اس کو change کرتا ہے for example مثال کہ in an experiment on impact of sleep deficiency on test performance sleep deficiency would be an independent variable تو انہوں نے سونے کی مثال دیا کہ sleep deficiency کو کس طرح ہم test کر سکتے ٹھیک ہے تو اس میں وہ conditions کو change کر سکتے ٹھیک ہے اور ان condition کی change ہونے سے جو ہمارا dependent variable ہوگا the variable that is measured by experimenter اب یہ کیا نام ہے کیا نام ہے یہ جو variable ہے جو change ہوتا ہے کس کی وجہ سے اس independent variable کے change ہونے کی وجہ سے یہ variable change رہتا ہے ٹھیک ہے in previous example the source the scores on the test performance would be the dependent variable یعنی اس نے کیا کیا ایک فارم کیا اس میں کچھ conditions وغیرہ لگا کے نہ یعنی کچھ situation create کی یعنی پھر اس کے نائے test perform کر کے اس نے اپنی report نکال لئی اب جو اس نے اس میں کیا نام ہے اس نے steps لئے تھی نا situation create کرنے کے لئے وہ ہمارے تھی independent variable اور اس سے report یہ ہمارا 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 outcome یعنی result ہوتا ہے فیکٹ تو اس میں دیکھ لئے mental health میں اب ڈی وی سے مراد dependent variable تو mental health میں تین چیز آتی ہیں optimism یعنی اس میں ہمارے پاس ہوتا ہے کہ optimism ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے پاس یعنی امید mental health یعنی امید والی situation ہوتی ہے ٹھیک ہے pessimism کیا ہوتا ہے اس میں میوسی آتی ہے نام مید ٹھیک ہے اور faith میں مطلب آتا ہے کہ بالکل یقین امید اور یقین میں فرق ہوتا چیز یاد رکھیے گا یقین میں ڈاؤٹ نہیں آتا امید میں ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ شاید ایسا ہو جائے ہاں بھی ہو سکتا ہے نہ بھی تو اس کے لئے سٹریٹیجی آف ایکسپریمنٹل میتھر اس کے لئے یا کریں گے وہ ہی جو ہم نے پڑھا تھا نا بھی ایویرزم میں ایک مثال دی ہے یہ چو ہے یہ ادھر سے کوئی بٹن دوبائے گا سپیکر ہے تو ادھر سے یہ بٹن دوبائے گا تو پتا چلے گا کہ ادھر سے اس کو کھانا مل جائے ٹھیک ہے ایکسپریمنٹیشن involve فاللوگ سٹریٹیجی مسئلہ ون ویریابل اس چینج سسٹمیٹکل ایک ویریابل کو ہم سسسٹمیٹکل چینج کرنے ایک ایفیکٹ آف اس چینج ون ون اور مور ادھر ویریابل آر کیل فلی میر تو ایک چیز یعنی ایک سسٹم میں سیچویشن میں کھانا لینا تو اس میں ایک ویریابل کو اس چینج کرنا ہے اور اس نتیجے میں اس کو کیا ملے گا اس کا reward ملے گا یہاں پھر دوسرا ویریبول کیس ترہا چینج ہو رہا تو سارا کچھ ہم اس کی مرے سے سکتے سکتے اب اس میں آجاتا experimental manipulation کیا ہوتا ہے experimental manipulation is the change that an experimenter intentionally produces situation experimental manipulation کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو experiment کرنے والا بندہ ہے وہ جان بجھ کے اس طرح کی situation کو حاصل کرنے کے لئے لئے تاکہ پتا چل دے کہ کیا ہمیں اس کا effect ملے گا experimental research requires the response of at least two groups be compared with each other تو اس کے لئے research کے لئے دو groups کے درمیان response دیکھنا at least دو group ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب میں نے آپ کو بتایا وہ جو میرے students کو مثال دیتے شروع میں اس میں experimental group ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ایک group receiving a treatment جو treatment receive کرتا ہے یعنی the manipulation implemented by the experiment یعنی وہ جو ہمارے ادارے کا نظام ہے rules کا تو وہ سارا بتاتا ہے ٹھیک ہے in an experiment یہ سارا اس میں experimental group میں آتے ہیں اور control group میں آجاتا ہے جو جو کے رسیب نہیں کرتا treatment وہ اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں the variable involved in a particular experiment may be classified as independent or dependent وہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں independent بھی ہو سکتا dependent بھی ہو سکتا characteristics دیکھ لیتے ہیں کس کی experimental research method کی تو اس میں دیکھ لیتے ہیں control سب سے پہ آجاتا another important characteristic of the experimental method is control اس میں چیز کو control کا سنی یعنی it means that only independent variable is allowed to control یعنی اس پہ کہتا ہے کہ independent variable is change کیا جائے گا باقی جو دوسرا dependent variable is کو ہم change نہیں کریں گے فیکٹر other than independent variable is i b کا مطلب independent variable which might affect the dependent variable must be held constant اور کہتا ہے کہ اس کے علاوہ جو dependent variable ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے constant ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے تب ہم اس کا change کو find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی دو چیزوں میں دیکھنا تو ایک چیز کو constant رکھنا پڑے گا تاکہ ہم دوسری چیز کو میر کر لیں مسئلہ آپ ترازوں میں بھی دیکھتے ہیں تو ایک جگہ ترازوں کے پڑے میں کیا رہتے ہیں ویر کو constant رکھتے ہیں دوسرے میں ویریابل ہوتا ہے ٹھیک ہے تاکہ کہ ہم اس کو صحیح میریرمنٹ کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سی مثال تی ان experiment we must control conditions which would give misleading results ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہم کنڈیشن کو ہم کنٹرول کرنا ہے تاکہ جو کے رزل کو حراب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان سے بچنا ہے اس کے بعد random assignment to Condition random assignment کیا ہوتی ہے a procedure in which participants are assigned to different experimental groups اس میں جو participant of experimental groups میں جاتے ہیں ان میں conditions ہوتی ہیں groups are condition on the basis of chance and chance alone is called random assignment to condition یعنی ان کے پاس پورا chance ہوتا ہے کہ وہ جس مرزی گروپ میں جا سکتے ہیں جو انسا مرزی treatment adopt کر سکتے اس میں آتا ہے آگے extraneous variables کیا ہوتے ہیں there are some variables which can also affect the results of the experiment یعنی کچھ variables سے بھی ہو سکتے ہیں جو کہ experiment کو کیا کا سے effect اگر سکتے ہیں but experimenter does not want them to affect the dependent variable لیکن experiment ایک تو ہوتا ہے نا اس میں جو conditions لیکن کچھ conditions ہوتی ہیں جو کہ ہوت بہ ہوت ہوتی ہیں لیکن experimenter یہ نہیں چاہتا کہ وہ ہو مسئلہ میں اگر یہ مائی کس تک یوز کر ہو آپ کو شاہر شور بھی سنا دے رہا ہو ٹھیک ہے تو میں بڑی کوشش کیا کہ شور نہ ہو لیکن یہ ہے تو میں کیا بھر سکتا ہو ٹھیک ہے تو اس سے کیوں ڈیپیڈنٹ ویریابل چینج ہوگا لیکن ایسی ویریابل کو کہہ کہتے ہیں جو کہ یہ انچائی جو ویریابل ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ایک سٹرانی اس ویریابل لیک اف کو ایڈوکیشن انسٹیوشن 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 پرٹیکلر نوٹ گو فس سٹریز ان کو ایڈوکیشن دیز تو فیکٹرز کن ورک ایز ایک سٹرانی اس ویریابل یعنی اس نے چھوٹی سی میدھا دیا کہ جب تک کو ایڈوکیشن کسی بھی پرٹیکلر ریجر میں کو ایڈوکیشن کا ہم بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا وہ لیک ہو ٹھیک ہے تو اس سے لوگوں کو چینج نہیں کر سکتے کیونکہ یعنی ایڈوکیشن جب تک ہم کسی کو ایڈوکیشن پروائیڈ نہیں کریں گے کسی ماشرے کے لوگوں کو تو ہم اسے یہ بھی توقع نہیں کر سکتے کہ وہ اچھے بھی ویر شوکر کر اس کی ایک سکتے میں نے یہ ساری کی ہے یہ آپ کے لئے independent ویریابل بنائے لیکن کچھ ایسے ویریابل بھی ہیں جو میرے چینج نہ کرنے کے باوجود وہ آپ کے اس لیکچوں کو خراب کر سکتے مثلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بیٹھی ہوا ایک جگہ تو شوڑ آرہ ہے Britt دیکھ لیے دیکھ لیتے ہیں experimental method has two advantages کے یہ فائدہ ہیں very useful to conclude the cause and effect relationship کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں صاحب 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 اگل بیہیور بھی ایک س ٹٹر مس تو اس میں وہ کہنا ہمیں بہتر وہ توڑ پہ وہ بہیور کو ضرور کر سکتے ہیں سیکھولوجیس ٹھیک ہے اور اس کے کچھ ڈیمیریٹس بھی دیکھ رہتے ہیں یعنی اس کے ذرا نقصانات بھی ہے بہت ایکسپینسی میٹھل ہے بھائی ٹھیک ہے we can not easily manipulate large groups of people that might lead to mental illness تو ہمیں large وہ زیادہ لوگوں کو اس کے مطابق ہمیں اس طرح نہیں کر ساتے اس کے بعد یہ artificial ہوتا ہے اس میں humans react differently when they know they are participating in an experiment یعنی اب لوگوں کو جب پتہ ہوتا ہے especially کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو وہ اپنا نہ اصل بھی ہیور نہیں شو کرتے ٹھیک ہے اس میں یہ بھی کہنے کے فالٹ ہے need highly expert and skilled experimenter اس کے لئے بہت زیادہ ایک پڑا لکھا ہوا بندہ چاہیے ٹھیک ہے اور experimental bias یعنی وہی یہ بات جو ہم نے پہلے پڑی تھی observation method میں کہ اس میں تھا اس میں bias تھا یعنی جو experiment کرنے والا جو بندہ ہے نا observe observe کرنے والا بندہ ہے وہ کیا نام اپنی report گلد بھی بنا سکتا ہے ٹھیک ہے might not be able to apply the outside the delivery setting اب اس کو ہم نا اور لیبارٹری کے بعد دل کریں علائے بھی نہ کر سکے ٹھیک ہے یعنی اگر میں lecture دے رہا ہوں ہمیں باہر بیٹھ کے نہیں دے ساتھا وہاں شور زیادہ ہوگا تو یہی تھا اس lecture کے lecture تھا لمبا ہو گئے تو امید کرتا ہوں کو سمجھ لگ کی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کرنے شیئر کرنے اور ویڈیو پوری دیکھئی ہے تو مجھے بتا دینا ڈن کیا گئے ملتے ہیں پھر نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اس میں ہم دسکس کریں گے نیکسٹ ہمارا جو ہوگا نا research method نیکس لیکچر میں ہم دیکھیں گے survey method کو دسکس کریں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹھیک ہے اللہ حافظ